بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسفیٹ اگر جسم میں زیادہ ہو جائے تو اس کی علامتیں کیا آئیں گی اور اس کا علاج کیا ہوگا فوسفیٹ جسم کے اندر زیادہ ہو جائے اس کی ریفرنس رینج چار شہر یا پانچ بھی ہے کچھ لیبز میں پانچ بھی آتی ہے مختلف ہے اگر وہ اس رینج سے اوپر ہے تو اس کو زیادہ فوسفیٹ کہتے ہیں اس کی سب سے کامن وجہ گردے کی خرابی ہے اگر گردہ ڈسٹرپ ہو جائے تو جسم کے اندر فوسفیٹ کیہ دونا شروع ہوتا ہے کہ وہ گیٹ جس سے فوسفیٹ نے باہر جانا ہوتا اب وہ قدرے بند ہو گیا اب اس کی وجہ سے اندر رشت لگ جاتا ہے اور فوسفیٹ زیادہ جسم کے اندر کیہ دونا شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ فوسفیٹ کا اگر استعمال پرانے وقت میں پیٹ کو صاف کرنے کے لیے کچھ ایسے پرگیٹیو استعمال ہوتے تھے پکھانا لانے والی کچھ دوائیاں استعمال ہوتی تھیں جن کے اندر فوسفیٹ شامل ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے عمومی طور پر وہ استعمال نہیں کیا جاتے اور اس کے علاوہ اگر فرض کریں کسی نے ویٹیمن ڈی بہت ہی زیادہ استعمال کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ کیلشیم بڑھ گیا ہے تو جسم میں کیلشیم اور فوسفیٹ کے بڑھنے کی ایک وجہ باسکت ویٹیمن ڈی بھی ہوتا ہے لیکن عمومی طور پر وہ کلینیکلی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا زیادہ مسئلہ کیلشیم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے مین وجہ میں نے آپ کو گردے کی بتائی اب اس کی علامت جونسی ہے وہ کیسی آئے گی زیادہ فوسفیٹ جسم کے اندر خارش کا باعث بنتا ہے اور اتنی شدید خارش ہوتی ہے کہ انسان اپنا جسم خروچ ڈالتا زخم تک بن جاتے ہیں لیکن کیونکہ یہ خارش کسی سکین کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو خارش کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اصل میں وہ آساب جو ہمیں دماغ تک لے کے جا رہے ہیں ان میں پیلشیم اور فوسفیٹ کے کرسٹلز کی ایریٹیشن موجود ہوتی ہے اور وہ پھر ہمیں مسلسل خارش کرتے رہتے ہیں تو اس کا علاج بھی عام خارش سے اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک کوہن سکے قدر مختلف ہوتا کیلشیم اور فوسفیٹ کو پہلے ہمیں خاص پروڈکٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا بیلنس کتنا کریئٹیڈ اگر خاص بیلنس میں ہو تو پھر خارش نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر وہ بیلنس خراب ہو جائے خاص حد سے زیادہ اس کا پروڈکٹ گزر جائے تو اس صورت کے اندر یہ پرابلم بن جاتا اس پرابلم کو اس انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈائلیسز کے پیشنٹس اور گردے کے پیشنٹس جو ان سے ہیں وہ عمومی طور پر جو خارش ان کو ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہی فوسفیٹ ہے اور قدرے کے ان کو جلد کے مسئلے فرض کریں سکیبیز کا مسئلہ اللرجی کا مسئلہ یہ سب ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے کامن ہوتی ہیں اس کے علاج کے لیے بڑا ڈریکٹ قسم کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ فوسفیٹ دودھ کی پروڈکٹس میں ہوتا ہے تو دودھ کا استعمال زیرو کرنا پڑتا ہے دودھ جتنا کام استعمال کریں گے خارش اتنی جلدی ٹھیک ہوگی چائے میں بھی دودھ جلتا ہے تو اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھیں جتنا کام ہو جتنی دیر آپ کو خارش ہو رہی ہے فوسفیٹ کی وجہ سے اتنی دیر کے لیے بات کر رہا ہوں جب آپ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کا پی ٹی ایچ بھی خاص لیول پہ ہو اور پروڈکٹ ٹھیک ہو آپ تھوڑی سی مقدار میں دودھ ریگولرلی روزانہ استعمال کر سکتے ہیں چائے کی صورت میں یا کسی اور صورت میں جتنی مقدار اور جتنی فریکوینسی آپ کے ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کریں اس میں فوسفیٹ کو ہماری آنٹوں کے اندر ریسٹ کرنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے کچھ ایسی دوائیاں بھی جاتی ہیں جو ہماری کھانے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ جاتی ہیں اور فوسفیٹ کو وہیں پہ آنٹ کے اندر قید کر لیتی ہیں اور پکھانے کے راستے باہر نکال دیتی ہیں اس طرح وہ فوسفیٹ جسم کے اندر داخل نہیں ہو پڑتا تو اس کے لیے بہت ساری دوائیاں ہم گردے کے تقریباً تمام ہی مریضوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک بڑا کامیاب طریقہ علاج اس کے علاوہ کئی دفعہ فوسفیٹ بہت بڑھ جائے تو ہمیں ڈائلیسز کا بھی سوچنا پڑتا اگر پیشنٹ آلیڈی ڈائلیسز پہ نہیں ہے اور فوسفیٹ ایک خاص لیول سے بڑھ جائے نارمل سے دگنی پہ چلا جائے اور اس سے علامتیں بھی آ رہی ہوں تو اس صورت کے اندر ڈائلیسز کر کے اسے صاف کرنے کی آپشن بھی موجود ہے دو کہ یہ بہت کم کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ایک ممکنہ حقیقت ہے جو سمٹائمز ہو سکتا ہے کہ خدا نافستہ فیس کرنی پڑ جائے اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کریں شکریہ